اور انڈیا منجل سے اتحاد المسلمین کے راستی ادج بہرشتر سودین ویسی نے فلسطین پر ہو رہے کئی دنوں سے جلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور خاص طور پر انہوں نے اس موقع پر کیا کہا ہے خاص ریپورٹ میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں ہم اسرائیلیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں یہ زائنس لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح خیامت تک انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور مزید یقصہ کے لئے لڑتے رہیں گے اور اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں حرکت یا حرارت پیدا نہیں ہوتی مزید یقصہ اور بیت المقدس کا نام سننے کے بعد تو اس مسلمان کو اپنا محاصبہ کرنا پڑے گا جہاں پر مزید یقصہ اور بیت المقدس کا ذکر ہوگا یہ ہمارا ایمانی تخاظہ ہے کہ ہم اپنے جسموں میں اس کی حرارت کو محسوس کریں اور اس لئے کیوں محسوس کریں میں اپنے غیور نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے غیور نوجوانوں یاد رکھو مسجد یقصہ بیت المقدس ہمارا خبل اول رہا ہے اور ہم کو علماء دین نے یہ بتایا کہ قابط اللہ شریف کے تعمیر کے چالیس سال بعد اللہ کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی توفان نو میں کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قابط اللہ شریف کی تعمیر کی تو اس کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی یہ قبل اول رہا ہے ہزاروں انبیاؤں نے قبل اول کی طرف رکھ کر کے عبادتیں نمازیں پڑی ہیں اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین اولین وآخرین وخاطر النبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے بیت المقدس جو ہمارا قبل اول ہے اس کے طرف رکھ کر کے نماز ادا کی سیرت کی کتابوں کے حوالے سے علماء اکرام نے ہم کو یہ آپ کو بتایا کہ رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کر رکھ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھی اور بلکہ حجرت کے سولہ سترہ مہینے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ اکرام بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو ہجری میں ماہ رجب میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اپنا رخ قابط اللہ کی طرف کریے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں یہ آپ کو بتانے کیلئے نوجوانوں کہہ رہا ہوں کہ علماء اکرام نے ہم کو بتایا کہ آسمانوں کا دروازہ بیت المقدس میں ہشر کا میدان اسی سرزمین پر ہوگا بیت المقدس مدید اقصامیں حاؤز کوسر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا یہ ہشر کا میدان یعنی ہم سب اٹھائے جائیں گے حساب کتاب ہوگا سوال ہوگا میزان لگے گا یہ کہاں ہوگا یہ اسی جگہ پر ہوگا حاؤز کوسر بیت المقدس سے لے کے مدینہ شریف تک ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مراج کا زمینی سفر جو کیا اور اس کے بعد جو آسمانی سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بیت المقدس سے کیا سیرت کی کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر اپنے خد مبارک رکھے جس جگہ پر آج یہ ظالم حیوانیت کے مظاہرے کرنے والے اسرائیلی فوج اور یہ زائنسٹ اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں اور رسولوں کی نماز میں امامت کی یہ وہ جگہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں اور رسولوں کی نماز میں عبادت کی اور میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خوب جگہ ہے شام کیا خوب جگہ ہے شام ترمیدی شریف کی حضیث ہے صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب جگہ ہے شام آپ فرمائیے بتائیے تو رحمت العالوین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پرشتے اپنے پر بچھائے ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصار بیت المقدس الخدس کے بارے بتایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور اللہ ان کو غلباتہ کرے گا خیامت پی آ جائے گی صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم وہ جگہ کون سی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جگہ خدس ہے اور خدس کے اطراب کی جگہ ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو بیت المقدس اور مسجد اقصار ہمارے لئے قبلی اول رہا ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرب خیامت آخر کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کا سیاسی مرکز بنے گا مسلمانوں کی قوت کا طاقت کا مرکز بنے گا حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کے اس طرف جائیں گے اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اللہ ان کو انزول ہو میرے عزیز دوستو اور مزرگو تو مسجد اقصار اور بیت المقدس اس کی سیانت اس کی حفاظت اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری پورے مسلمانوں پر ہے پورے عالم اسلام پر ہے کیونکہ علماء اکرام نے بتایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ وہی لوگ اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو مسجد اقصار بیت المقدس کی حفاظت اس کی سیانت اس کو آباد رکھنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور یہ جو زائنس لوگ ہیں یہ جو اسرائیلی حکومت ہے جو مسجد اقصار بیت المقدس کے تخدس کو پامال کر رہی ہے اس کے خلاف ہم کو صدای تجاج بلند کرنا ہے ان کے ظلم پر ہم کو اپنی آواز کو اٹھانا ہے ہم کو ان ہمارے فلسطین کے مجاہدین کے لیے دعا کرنا ہے کہ جو نامسائب حالات میں بھی اس مقدس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شام اور بلکہ جو العرب کے کونے تک جو لوگ ان شہروں میں آباد ہیں جو ان کے بارڈر پر رہتے ہیں وہ محافظ ہیں وہ مجاہد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غیور نوجوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار مبارک اسی جگہ پر ہے الخلیل میں حضرت موسی علیہ السلام نے دعا کی تھی وسیعت کی تھی کہ اللہ مجھے اس مبارک جگہ پر کفن کر دینا یہ اس جگہ کی عظمت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب اپنی فوج کو لے کر کال جھنڈے کو لے کر اس الخص کی طرف جائیں گے تو کوئی طاقت ان کو روکے گی نہیں اور اللہ ان کو کامیاب اور کامران کرے گا مفسرین اکرام علماء اکرام نے بتایا کہ خوران کریم میں پانچ جگہ پر لفظ بارک نہ آیا تو یہ تمام الکدس کے بارے میں اللہ ذکر کر رہا ہے جس میں سورہ الاسرہ میں سورہ الانبیاء میں سورہ عال امران میں پانچ مرتبہ الکدس کے بارے میں برکت والی جگہ اللہ خوران میں فرما رہا ہے اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو قابط اللہ شریف میں بادت کرتا ہے اس کو ایک لاکھ نیکیاں کا ثواب ملتا ہے جو بیت المقدس مزید اقصہ میں بادت کرتا ہے اللہ اس کو پچاس ہزار نیکیاں اس کے خاتے میں لکھتا ہے مدینہ شریف کی مزید نبوی کے ساتھ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ جو جد جہد یہ جو جہاد اس سرزمین پر کیا جا رہا ہے ہم تمام کو ان فلسطین کے ان جیالے نوجوانوں کو ان فلسطین کی ان مجاہدین کی ان بہدر ماں کو سلام کرنا ہے جنہوں نے ایسی بچوں کو پیدا کیا جو ایسی ظالم حکومت سے آج بھی تکرار ہیں کیا آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کہ سترہ سال سے لے کر پینتالیس سال تک کہ کسی شخص کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مگر اللہ سلامت رکھے ان کے جذبے کو اس اللہ کی زمین پر اگر کسی جگہ پر سب سے زیادہ شہداؤں کا خون گرا ہے اس کی عظمت کی بحالی کے لیے تو یہی جگہ ہے صحابہ اکرام سے لے کر نورندین زنگی سے لے کر صلاح الدین ایوبی سے لے کر اس جگہ پر مجاہدین اپنا خون بہا رہے ہیں شہید اپنا خون بہا رہے ہیں اور ہم ان ظالموں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم صبح خیامت تک لڑیں گے مقابلہ کریں گے اپنی زبان سے کریں گے اپنے جذبات سے کریں گے ہمارا جتنا ایمان ہوگا اس کے لحاظ سے ہم بیت المقدس اور مسجد اقصہ کی بازیابی کے لیے لڑیں گے تم لگاؤ کتنے ببول کے جھال لگاتے ہیں لگاؤ مگر صبح خیامت تک یہ جو جہد جاری رہے گی تم جتنے ببول کے جھال لگاتے لگا لو مگر یاد رکھو ہم مسجد اقصہ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہم جو جہد کرتے رہیں گے کیونکہ قرآن نے ہم کو کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد رکھنا اس کی حفاظت کرنا میرے عزیز دوستو اور مزرگو میرے غیور نوجوانو فاروخ آزم کے دور میں حضرت فاروخ آزم کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصہ فتح ہوا یہ اسلام کی فتح تھی یہ اسلام کی فتح تھی اور کیا ماہدہ ہوا تھا فاروخ آزم کا اور کیا اہدنامہ کیا گیا تھا کیا کہا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون تھے اس اہدنامے کے گواف خالد بن ولید عمر بن عاص عبد الرحمان بن حوف